بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین این ای نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذہبان چواد واقع ناظرین اسلامی نظریاتی کانسل کی کچھ سفارشات سامنے آئی ہیں جہاں پر دو روز تک اجلاس چاری رہا اس کے بعد قبلہ ایاس آپ نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کچھ چیزیں سامنے لے کر آئی ہیں نیب آرڈیننس کے حوالے سے نیب آرڈیننس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جس میں پلی بار گین ہے جو زیر حراست ملزمان ہیں ان کو حد کڑی لگانا ہے یا تشہیر کرنا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں غیر اسلامی ہیں غیر شرع ایک تو وہ یہ چیز سامنے لے کر ہیں دوسری جانت اس کے رد عمل میں فوری طور پر فواد چوتی صاحب سامنے آئے انہوں نے کہا کہ یہ جید علماء چاہیے اس معاملے کے لیے جبکہ اس جو یہ اسلامی نظریاتی کانسل ہے اس کی اثر نو تشکیل کی ضرورت ہے تابر توڑ حملے خیر کچھ ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی سپوک میں ہوتے ہیں جو کہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کچھ باتیں کر دیتے ہیں مگر آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا فواد چوتری صاحب نے واقعی یہ بات ٹھیک پہ رائے میں کی ہے یا کہ نہیں کی دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کانسل پہ جب ان کی یہ صفاشات نہیں آئیں انہوں نے یہ پانٹس نہیں اٹھائے تھے تب تک تو فواد چوتری صاحب پیٹی آئی کی حکومت کا اسلامی نظریاتی کانسل کی جانب انگلی نہیں اٹھی نہ اس جانب کوئی غور کیا گیا اب ہی کیوں آخر کا کیا اپنے آپ پر تنقید برداشت نہیں کرتے کیا کوئی اصلاح کرنا چاہے تو وہ اس کی اصلاحی پہلو کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتے یہ بہت سی چیزیں ہیں دوسرا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا ہماری سٹوری ہوگی وہ ہوگی پاک جہاں پر اب پاکستان کا کیا کردار ہے امریکہ اور ایران ٹینشن کے درمیان اگر کچھ اس کا تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جیسا کہ ایران کے بغل میں کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر ایراک اس کی بلکل بابو میں ہے قویت لگتا ہے قطر لگتا ہے آبنائے فرمز ہے اس کے پاس جہاں پر دو کلو میٹر کا جو آبنائے فرمز کا ہے وہ فال ہے جہاں سے تیل کی ٹریڈ وغیرہ ہوتی ہے اور بھی بہت چیزیں ہیں جہاں پر اس نے کہا کہ ہم نیوٹرل پوزیشن لیں گے ہم اپنی سرزمین کسی بھی خطے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی بول دیا کہ اب افغانستان کی جنگ سے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں مگر اب اس طرح کا کوئی بھی اقدام نہیں کریں گے کہ کسی خطے کے لیے ہم اپنی سرزمین استعمال کرنے لیں گے جبکہ ایران نے اس سے قبل ہی کہہ دیا تھا کہ جو کوئی بھی ہمارے خلاف کسی خطے کی کسی ملک کی سرزمین استعمال ہوگی ہم اس کو بھی حدف بنائیں گے ہم وہ بھی ہمارے نشانے پر ہوگا خیر تین جنوری کو جنرل قاسم سلمانی کو راکٹ لانچر سے اٹیک سے شہید کر دی جاتا ہے جہاں پر وہ جانبہ حق ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ ٹینشن مزید بھر جاتی ہے پھر بہت سی چیزیں سامنے بھی آتی ہیں القدس فورس کے کمانڈر تھے 20 پائی سال ہو گئے تھے انہیں اس سے پہلے بھی وہ یعنی کہ سیکیورٹی فورس کے کمانڈ کرتے رہے ہیں جہاں پر جو سپریم ریڈر ہیں ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ یہ زندہ شہید ہے جنرل قاسم سلمانی کے بعد ایک چیز جو ہے جہاں پر ایران پر معاشی پابندیاں تو لگ چکی ہیں مگر دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اس واقعے کے بعد اس ٹینشن کے بعد ایرانی قوم متحب نظر آ رہی ہے مگر اس معاملے میں مسلم امہ کہاں نظر آ رہی ہے یہ چیز سب سے بڑی ہے اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں مونیر احمد بٹی صاحب جو قانوندان ہیں اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ان کی رائے بھی لیتے ہیں اور کچھ اکورڈنگ تو لاو پانٹس ہیں جو ان کو اس تناظر میں دیکھنے کی کوشی کرتے ہیں بر سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کانسل کی جانب ہڑتے ہیں جہاں پر اسلامی نظریاتی کانسل نے تین سفارشاہ جیسا کہ میں نے اپنے انٹروی میں بتایا کہ وہ سامنے لے کے آئے ہیں لی بار گین اس کے بعد دوسری چیز وہ لے کے آئے ہیں جو سامنے وہ لے کے آئے ہیں عبادہ معاف گواہ کی لے کے آئے ہیں ہتھ کڑی کی لے کے آئے ہیں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین قانون میں کوئی اس چیز کی گنجائش باقی ہے اگر نہیں ہے تو اس سے پہلے جو اقدمات کیے گئے ہتھ کڑیاں لگائی جاتی رہیں زیر حراست لوگ رکھے جاتے رہے پھر وہ کیا تھا پھر وہ غیر قانونی تھے غیر اسلامی تھے غیر شرحی تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیب کا قانون جب سے بنا ہے اس وقت اس وقت سے لے کے اب تاک اس میں بیشمار خامیاں ہیں اور ان خامیوں کی نشان دی معزز سپریم کورٹ اور معزز ہائی کورٹ کر چکے ہیں اور یہ میں تو اسے اندہ قانون کہتا ہوں جی کہ نیب کا قانون اندہ قانون ہے اور یہ ایسا قانون ہے کہ جو پوری دنیا میں نہیں ہے صرف پاکستان میں ہیں اور یہ جب آرمی کے انڈر گورنمنٹ تھی تو اس وقت انہوں نے یہ قانون بنایا تھا اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ سیاستدانوں کے خلاف گراتان کرنے کے لیے جو سیاستدان یہ چیزیں کرتے ہیں انہوں کو قبر کریں اور انہوں کو قانون کے گرفت میں لے کے آئیں اس لیے جب انہوں نے بنایا کیا پوری دنیا میں آپ کہیں بھی آپ دیکھ لیں جب ملزم اس وقت تک ہوتا ہے جب اس پہ الزام ہوتا ہے تو وہ پوری تحقیق کرتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کو مطلب حراست میں لیتے ہیں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جرم قابل زمانت ہے تو وہ قابل زمانت اس کے کاروے کرتے ہیں اگر نہ قابل زمانت ہے پھر اس کی گرفتاری کرتے ہیں لیکن پاکستان میں نیب کا قانون ایک ایسا قانون ہے جس کا نہ سارے نہ پاؤں ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کسی بندے کو بلاتے ہیں اور اب پاکستان میں تو یہ سسٹم ایسا ہو گیا کہ اب آداروں کو یوز کیا جاتا ہے گورنمنٹ یوز کرتی ہے اور شروع سے ایسا مطلب ہو گیا آج کوئی بڑی بات نہیں تو کسی بندے پر جب کوئی ایلیگیشن ہوتا ہے تو اس کو بلاتے ہیں بلانے کے بعد اس کو حراست میں لے لیا جاتا ہے اور لینے کے بعد پھر اس کے کاروے کی جاتی ہے ثبوت دھوڑا جاتے ہیں اس میں پلی لی جاتی ہے کہ جس کے خلاف جو ایبیٹنس ہیں وہ یہ خراب نہ کر دے اور اس کے وجہ سے اس کو سیف کرنے کے لیے اسے جناب علیہنہ حراست میں رکھتے ہیں یہ میرے خیال میں ایسا غلط ہے اور درانے حراست اس بندے کے ساتھ جو نارواز سلوک ہوتا ہے وہ قابل مضامات اچھا یہ بھٹی صاحب چیز بتائیے گا کہ یہ جب پکڑ لیتے ہیں بلکل ہی اس طرح یہ پہلے بندے کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد ثبوت حاصل کرتے ہیں جبکہ موظف دنیا میں ایسا نہیں ہے کسی بھی جگہ پر آپ جائے اس کو علیگیشن آپ کے خلاف ہوتا ہے تو پہلے وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں انکواری کرتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں پورے پروف حاصل کرتے ہیں پھر بندے کے خلاف کاروے کرتے ہیں اچھا وٹس اپ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں پر آپ نے بھی اکثر پروگیم پہلے بھی آپ کے ساتھ دوسرے چینلز پر پروگیم کرتے ہیں آپ نے بھی کہا کہ جو نیب کی ٹیم آتی ہے اکثر عدالت میں جب وہ پیش ہوتی ہے تو وہ جھاڑ پلا دی آتی ہے فائلیں بھولاتے ہیں تو آپ نے دیکھتے کہ جو پروسیکوشن ٹیمیں ہیں ان کے پاس وہ ثبوت نہیں ہوتے وہ صرف الزمات کی بیس پر یہ آ جاتے ہیں اور کوارڈینیشن گیپ بھی ہے کہیں نہ کہیں پر جس کی بریسی یہ تمام چیزیں آتی ہیں پروسیکوشن ٹیم میں کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے رانا سناولہ کا کیس آپ کے سامنے ہیں اور بیگر کیسز بھی آپ کے سامنے ہیں بلکل اسی طرح جی بات یہ ہے کہ نیب کو ڈائریکشن جاری ہوتی ہے میرے خیال میں اور کہ آپ نے فلاہ بندے کو پکڑنا ہے یہ آپ کا خیال ہے ویسے تو آپ بڑے دور اندیش ہیں اس کو دیکھنا ہے اسی بندے کے خلاف کاروے کرنی ہے جیسے رانا سناولہ صاحب کو پکڑا اور اس میں بہت سارے انتظاد آ گیا پکڑا کس وقت کہاں کیا اور جو اس پہ ان پہ الیگیشن یہ لگایا گیا جی انہوں نے بیس کلو ہیرمن وغیرہ وہ جو رکھی ہے پھر لہلے پندرہ کلو کا پھر بیس کلو کا جو انہوں نے جب ہم نے روکا تو انہوں نے وہاں سے نکال کے ہمارے حوالے کی ایسی لاجک جو وہ ایسی ہے جیسے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی اگلے دن جب کوٹ میں مجھے پیش کیا گیا تو پھر مجھے پتا چلا جب جا صاحب کے سامنے انہوں نے فائل رکھی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان سے یہ رکبر کیا تو یہ اس طرح کی جب یہ ہمارے ملک میں جب جو بات ہوئے گی تو یہ قانون کی خلاف وردی ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بالکل صحیح کا رہی چودری صاحب کی بات تو وہ تو بیسی چودری آدمی ہے جو بندہ نکمہ ہوتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں چودری یعنی کہ ان کی پارٹی میں آپ بات کر رہے ہیں ہاں جواد چودری صاحب بڑے آدمی سمجھتے ہیں جو بندہ بڑا آدمی سمجھتا ہے دیکھیں ہر کسی کی عزت ہر کسی کا نالج ہر کسی کی اس کے قدر کرنی چاہیے جواد چودری صاحب کی فواد چودری جی لوگوں نے سمجھنا مجھے بٹی صاحب گیا رہے ہیں فواد چودری صاحب محضرت کے صاحب آج وہ سٹیٹمنٹ کوئی دیتا ہے کل کوئی دیتا ہے پہلے وہ رپورٹر تھا اس کے بعد وہ پھر اپنا انکر بن گیا اس کے بعد پھر وہ پارٹی جائن کر لی پہلے پیبل پارٹی میں تھا پھر ایم کیم کے ساتھ اس کے مدردیاں تھی پھر پروید مشرف کے ساتھ اس کا سپائی تھا آج وہ جناب علی پی ٹی آئی میں آ گیا تو ایسے لوگوں کی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں وہ میرے خیال میں کچھ نہیں ہوتے انہیں دیکھنا چاہیے اسلامی نظریاتی کونسل میں قانونی ماہرین ہیں تذیعہ کار ہیں بہت سارے معزز لوگ ہیں اور وہ ملک کے ایک بیٹک پہ اسلام کے مطابق ہر قانون کا جازہ لیتے ہیں اور ملک عزیز میں کوئی قانون نہیں بن سکتا جو قانون آئین کے ہمارے اسلام کے خلاف تضاد کرتا ہے اس سے بجھگر تقراتا ہے اچھا بھٹی جب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ فواج چودری صاحب نے تو ایسے حملہ کیا ہے جیسے انہوں نے سارا کچھ پیٹے میں دے دیا ہے کہ نہ ہم وعدہ معاف گواہ والا پہ آئیں گے نہ ہم کی بارگین پہ آئیں گے نہ ہتھکڑی پہ آئیں گے نہ تشہیر والے جو سفارشات ہیں انس پہ کسی پہ نہیں آئیں گے اسی طرح یعنی کہ ہم یہ جو ہے اعتصاب اکاؤنٹابیلٹی کا عمل جاری دے گا تو یہ تو حکومت کے لیے پھر زیادہ مشکل نہیں کریئٹ ہو جائے گی زیادہ مشکل نہیں کھڑی ہو جائے گی فواج چودری صاحب جی لاکڑی کا قدر کردار ادا کر رہے ہیں میرے خیال میں اور یہ ان کے باس کی بات نہیں ہے اس قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کرنا یہ تو پوری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ صحیح کیا ہے یہ غلط کیا ہے یہ فواج چودری صاحب آپ وکیل آدمی ہیں آپ بتائیں کہ جب کسی پہ الزام ثابت نہ ہو تو اس کو کڑی کیسے لگاتے ہیں کڑی لگانے والا کون سا قانون ہے کڑی لگانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مجرم ہے اس پہ جرم ثابت ہو گیا اور میرے خیال میں جو پلیس جو پکڑ کے لے کے آتی ہے یہ کڑی لگا کے لے کے آتی ہے یہ بھی عدالتوں میں پیش کرتی ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ کڑی اس وقت لگائی جاتی ہے کہ جب جو پتا ہو کہ یہ ملزم نے باگ جانا ہے اس کے فرار کا خدشہ ہے تو اس لیے کڑی لگائی جاتی ہے عدالتوں میں کڑی لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ملزم کو پکڑے ہیں اس کو کوٹ میں لے کے ہیں بولے جی یہ بات ہے اور کڑی لگا کے جب پہ پیش کرتے ہیں تو یہ ملزم کی جو الزام پہلے آپ اس کو کریں تو خیر اس کو الزام لے کے کہا جائے گا نہ کہ ملزم کہا جائے گا یہ تو معاملات ہو گئے ہیں کہ اب بہت چیزیں پیچید گئے ہیں ان کو دور بھی کرنا ہے پارلیمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں لیجسٹریشن کے معاملے میں جہاں پر نونلی کا بیانیاں ہیں جہاں پر نواز شریف صاحب کہتے رہے کوئی خلائی مخلوق ہم میں ہارا نہیں بلکہ ہمیں ہرایا گیا ہے اس کے بعد بیگم کلسوم نواز کی وہ بیانیاں ان کا دم نہیں توڑ گیا بے نکاب نہیں ہو گیا بیانیاں کیا جی ذاتی مفادات ہیں پارٹیوں کے ہوتے ہیں خوبصورت بات یہ ہے ذاتی مفادات ہیں لوگوں کے ہوتے ہیں ذاتی مفادات کی وجہ سے ہی یہ لوگ چلتے ہیں آگے یہ ذاتی ان کا اجنڈا تھا جو وہاں وہاں پہ ان لوگوں کو کامجابی ہوگی اور لوگ جل چلے کے ہیں اب ان کا بیانیاں وہ بیانیاں لے کے باہر بیٹھے ہیں اور محترم باقی ساری دنیا اندر ہے اچھا آپ کو کبھی کوئی مثال ملی ہے آپ تو ان کے کیسز بغیرہ بھی دیکھتے ہیں لڑتے بھی رہتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کہ جو ملزم ہے وہ بھی باہر بیٹھا ہے اور جس نے زمانت دی ہے وہ بھی باہر بیٹھا ہے پہلے پاس تو آپ نے شاید کہ کبھی زندگی میں کوئی دیکھا ہو کہ اس طرح کو کیس آپ کے سامنے آیا ہو دیکھتی جب بڑے لوگ مل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنے مسائل کا حال دول لیتا ہے یہ بڑوں کی مسائل ہے کوئی غریب آدمی مجھ مجھے بتائیں کہ غریب آدمی جلوں میں بیمار ہیں پریشان ہیں کسی کی ماں مر گئی اس کو چھوٹی نہیں ملتی کوئی کسی کا کسی کا اپنے کچھاری میں اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیارے جن کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ آتے ہیں پیشی پہ اور کوئی میت لے کے آ رہا ہوتا ہے اس کے بیان مر جاتی ہے ماں مر جاتی ہے وہ صرف درشن کرانے کے لیے اور چند منٹوں پر بھی وہ ملاقات مرید ہوتی ہے تو ایسے لوگوں میں ہمارے ملک میں امیر کے لیے اور قانون ہے غریب کے لیے اور قانون ہے جب تک قانون برابر نہیں ہوگا یہ ذاتی مفادات ان کے ایکسائٹ پر نہیں ہوئیں گے تو اس وقت تک اسی طرح کم کام چلنا ہے اچھا بچہ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں دوسری سٹوری کی جانب امریکہ اور ایران ٹینشن ہے اب جو پاکستان میں سٹیپ لیا ہے پاکستان میں جو پوزیشن لی ہے نیوٹرل رہنے کی یہ کس حد تک اہم ہے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پوزیشن ٹھیک ہے کیونکہ پہلے بھی جنگیں ہوتی تھیں افغانستان کی جنگ دیکھ لیں کس طرح سے زمین پروائیڈ کی گئی زمین مہیا کی گئی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب پاکستان کی پوزیشن ٹھیک ہے میرے خیال میں جو پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ہم آزاد ملک ہیں اور ہم کسی کے سائے پہ رہ کے نہیں جنا چاہتے جس طرح ایران نے جو فیصلہ کیا ایران نے فوری طور پر جواب دیا ہے تو میرے لیے ایران بہت موتر ملک ہے اسلامی ملک ہے پاکستان کا دوست ہے ایران ہی وہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو آزاد ریاست تسلیم کیا اب جس طرح ذاتی مفادتیں ہوتے ہیں اس طرح ملکوں کے بھی ذاتی مفادتیں ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ایران کی پاکستان کے ساتھ اتنی انڈیا کے ساتھ اور اس وجہ سے پاکستان نے کہتا ہے ایران نے ایسا کیا بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں تذریعہ پاپنا دیتے ہیں حالانکہ ایران پاکستان کا دشمن نہیں ہے ایران ایران نے ذاتی مفاد ان کے ہیں گورنمنٹوں کے جس کی وجہ سے ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں ہمارے پاکستان میں جو حکومت آتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اگلے ایک بندے نے کیا پولیسی کیا ہے اور پولیس اختیار کیا ہے وہ اچھی ہے جب پوری اس کو آگے لے کے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہم جب نئے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جو پیشے والے غلط تھے یہ صحیح ہے یہی وجہ تھی کہ ایک بندہ کسی کے ساتھ ہاتھ بڑھاتا ہے تو دوسرا پیشے کا کر دیتا ہے اس طرح ہمارے مختلف ملکوں کے ساتھ تلقات اچھے نہیں رہے رہ گئی پاکستان نے جو پوزیشن اختیار کیا تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے پہلے افغانستان میں ہم نے ساتھ دیکھے آج تک اس کا خمیادہ رکھتا اور اس کی خمیادہ کیا اس کی ہماری نسلیں جدہیں یاد رکھیں گے اب ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف یا کسی بھی ملک خلاف ہماری سرزمین استعمال ہو تو میرے خیال میں پاکستان کا موقف بہت اچھا ہے مسلم امہ کا کیا رول ہونا چاہیے مسلم امہ میں اگر بات کی جائے تو مسلم امہ میں چند ایک ممالک ہیں جو بیک بونڈ کی حصیت رکھتے ہیں میں پاکستان بھی ہے سعودی عرق بھی ہے ترکی ہے دیکھ لیں ملیشیا ہے مصر ہے تو ان کو اب بیک بونڈ کی حصیت نہیں اختیار کر جانے چاہیے یعنی کہ یہ واقعی اپنا کوئی رول پلی کریں آگے بھڑ کے ایک پلیٹ فارم پر ہوں کیونکہ اب بات مسلم امہ کی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہودیوں کو مارے ہیں وہ عیسائیوں کو مارے ہیں وہ صرف مسلم ممالک دیکھ لیں اس نے کون سے مسلم ممالک کو چھوڑا دیکھ لیں آپ کے سامنے جہاں پر افغانستان دیکھ لیں احران دیکھ لیں لبنان کی صورتحال دیکھ لیں فلسطین کی صورتحال دیکھ لیں بات صحیح ہے لیکن ان کا آپس میں مسلمان کا سلوک آپس میں ہوگا تو بات ہوئے گی وہ آئی آوالی بات مفادات والی بات اسلامی اسربلائی کا کانفرنس وہ جو ہوئی ہے اس میں پاکستان نہیں کیا نہیں کیا بلکل سعودیہ کے کہنے پر دیکھیں جی معذرت کے ساتھ سعودیہ ہمارے لئے قابل اعترام ہے لیکن سعودیہ میں آج تک مجھے بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کا کیا فیتہ کیا ماس بھائی جی عمران خان کے بغیرہ جو بندے چھوڑے وہ بھی ان کے مجبوری تھی جو بندے زیادہ تھے انہوں نے کہا چلو ایک بار نہ چھوڑ جو باقی بندے تھے وہ ابھی تک نہیں چھوڑے سعودیہ جانتا کہ ہمارے لئے زمین قابل اعترام ہے وہاں پہ حکومت پہ ہمیں اعتراض ہے مجھے ایک خاص کا کہ وہاں پہ آپ تیسہ رہیں چاریسہ رہیں پچاسہ رہیں آپ کا شناتی کار نہیں بانتا وہاں پہ کوئی پراپٹی نہیں سب سے بڑی بات کوئی چیز نہیں کر سکتے کیا مسلمان ہے جو کسی کا سارہ نہ دے اس سے تو گورے اچھے ہیں وہاں پہ آپ جا جائے گے اللیگل جاتے ہیں وہاں کو اللیگل کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں جا گیا انہوں نے ہمارے ساتھ کے کیا کیا یعنی کہ تسلیم نہیں کرتے ہیں ابھی تک ابھی تک وہ غلاموں کی طرح ترختی کفیل آدمی ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں انہوں کے ساتھ آپ بات کریں کہ سعودیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے پردانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو جب ان کا آپس میں سلوک نہیں ہوگا تو مسلم محمد نے کہیں کیا کرنا ہے جب تک بڑی تیار یہ طاقتیں ملے گی نہیں مسلمان طاقتیں ملے گی اٹی اٹمی پاور ہیں بہت بہت بڑا نام ہے ان کا اگر جب مل جائیں گی تو کچھ ہوئے گا لیکن ان کے مفادات ایسی ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ جو نہیں ملنے دیتے اور یہ تحاد ہونا نممکن سی بات رہ گی اچھا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایران نے صرف جو امریکہ نے ہے وہ ایران پر صرف پریشر بیلڈ کیا ہے یہ حملہ کر کے جنرل قاسم سلمانی کو لیے کہ یا کہ یہ ٹینشن آگے بھی بھڑ سکتی ہے کیونکہ آپ دونوں ممالک کی جانب سے بات جہاں تک آپس میں تناؤ کی تو ہے وہ تو برقرار ہے مگر کچھ یہاں پر یہ بھی بات کی گئی یہ ڈونلڈ ٹرم نے آگے بیان دیا کہ یعنی کہ ہم بیٹھ کے مذاکرات کے لیے باتچی کے لیے ریار ہیں مگر اگر روائیہ اس کا ٹھیک ہوا تو ایران کا نہیں جی جی یہ تو امریکہ کی وہ پولیسیاں چنچال باتیاں ہیں یا جیسی بات نہیں ہیں میرے خیال میں دونوں کے درمیان جانب نہیں ہوئے گی جو ہو گیا سو ہو گیا اور ایران کی گورنمنٹ میں بھی کچھ لوگ جو تھے نے وہ قاسم سلمانی کے ایک نخلاف تھے ان کی پولیسیوں آپ مختلف آرٹیکل پڑھتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے بھی کچھ نہ کچھ تھا اب وہ ان کا ہیرو تھا انہوں نے برحال جو انہوں نے اس کا دن منایا ہے اس کی شادت پر سوک منایا وہ ایک قابل قابل دید ہے قابل استائش ہے قابل انتعاریف ہے اور انہوں نے جو اٹیک کیا میں اس کو ایران کے اٹیک کو ہائیلی اپیپریشٹ کرتا ہوں ایران نے ثابت کر دخایا کہ گدر کی سو سالت زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی سب سے بڑی بات ہے مرنا مسلمان نے ہے آج مرنا ہے کل مرنا ہے کب مرنا ہے لیکن اس پہ اس پہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ضرور ہے لیکن عزت کی موت مر اور وہاں پہ انہوں نے فوری اٹیک کر کے اور واقعی بھی انہوں نے امریکہ کے موں پہ ایک تھپڑ مارا ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہے اور ایران ایران اٹمی پاور ہے اگر امریکہ نے کچھ کیا تو اس کا نقصان امریکہ کو ہوگا ہے اور اس کے جو حلیف ساتھیوں جو اس کے اتحادی ہیں بہت شکریہ مرین امریکہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اگر امریکہ اور ایران کی ٹینشن بھڑتی ہے تو امریکہ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو اس کی گیدر بھگتی ہیں وہ اس کے سامنے ایران نے اس کا ایک جواب دے دیا کیونکہ ہر عمل کا ایک ردعمل ہوتا ہے اور وہ ایران نے ردعمل میں دے دیا مگر اب پاکستان کی جو پوزیشن ہے نیوٹرل پوزیشن ہے پاکستان کو اس پوزیشن کو برقرار بھی رکھنا چاہیے وزیراعظم عمران خان نے جتکہ جنرل کمر جاوید باجوا اور شاہ حمود قریشی کو یہ ایک تاسک سونپ دیا ہے ہدایہ آچاری کی ہیں کہ اس ٹینشن کو کم کرنے کے لئے مختلف ممالک کے دورے کیا جائیں جو باجوا صاحب ہیں وہ دوسرے ممالک کی عسکری خیالت سے ملے ہیں وزیراعظم خارجہ صاحب ہیں وہ اپنے حامبان صاحب یا دوسرے جو ان کے افیشلز ہیں ان سے ملے اور اس ٹینشن کو کم کیا جائے پاکستان ایک رول پلی کر سکتا ہے مگر اب مسلم امہ کو بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے یہ صرف ایران کی بات نہیں ہے بلکہ فلسطین کے معاملے میں ہو لبنان کے معاملے میں ہو تہران کا معاملہ ہو شان کا ہو جس کا بھی یہ معاملہ ہو پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام ممالک جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں مسلم امہ ہے ان کو اب ایک پلیٹ فارم پھڑ کھڑا ہو کے جتنی بھی غیر مسلم یا غیر مسلم کے خلاف جو پاورز ہیں ان کو جواب دینا ہوگا پھر اگر اچھی طرح سے جواب دے دیا گیا تو پھر کسی بھی آئندہ آنے والی نسلوں آئندہ آنے والی سجیوں سالوں میں کسی کی جورت نہیں ہوگی کہ مسلم امہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان جواب باقی کو دیجئے کا اجازت اللہ نے کبھا